ایہ کا نعبد ہو ایہ کا نستہی شکریہ جناب سپیکر میرا صورہ گلہ خراب ہے اس لیے میں مائک کا سارہ لے رہا ہوں آپ کی اجازت سے جناب سپیکر میں چونکہ ان دن موبائل ہمارے کام نہیں کر رہے تھے اور ساتھ میں پھر جب میں واپس یہاں پہ آیا تو میرا موبائل چونکہ وہاں پر آئی جی سلام آباد نے وہاں پہ لے لیا تھا توڑ بھول اور کلاشیوں میں میرے پاس موبائل نہیں تھا تو میں آکر بھی ضروری میٹیز کر رہا تھا اس کے بعد کل رات کو جب میں فارغ ہوا اپنی پارٹی کی میٹنگ کے پاس تو میں نے سولہ سار دیکھا کہ جو میڈیا سوشل میڈیا میں میری یو ٹیم ہے اس نے مجھے پھیلی چیزیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے اور کیا کیا ہے تو میں اس لیے یہاں پہ ایک اپنے ان عمران خان کے فالورز کے لیے اپنے سکت عمران خان کے فالورز کے لیے گوٹرز کے لیے سپورٹرز کے لیے اور میرے نظریہ کے ساتھیوں کے لیے یہ بتلاں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے یہ جو اور پارٹی ہیں وہ بھی کنفیوز کر رہی ہیں کچھ اور اپنی دکانیں کھولنے کے لیے کچھ منافق جو کنفیوز کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کنفیوزن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم سب ایک نظریہ کے ساتھی ہیں اور ہمارا نظریہ ایک ہے ہماری تحریک ایک ہے اور اس تحریک کو نقصان اگر پہنچتا ہے تو اس کی وضاعت میں نے ضروری سمجھی اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے جو حکم دیا تھا اس حوالے سے اس کے پیٹے ایک بیک گراؤنڈ تھا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ہم نے ایک پولیٹریل پارٹی ہوتے ہوئے جب بھی جلسے کی اجارت مانگی یا جب بھی ہم نے پیسل پروٹیسٹ کے لیے اپنا اعلان کیا تو آگے سے ہمیں اجازت نہیں دی گئی اور اس کے لیے ہم نے پھر مختلف پیسل پروٹیسٹ کر کے ایک ٹیمپو گین کر کے جب جلسہ ہمیں ایک اجارت ملی بھی سئی تو رکابڈے ڈالی گئی اور وہ ہمیں کان پہ ملی اس وہاں بار میں جلسہ تھا اور سکجانی نے مریشی پڑی میں ہمیں ملا وہاں پہ اسی طرح پھر ہم نے جب لاہور کا کہا تو پہلے جاہت نہیں مل رہی تھی پھر جا کے وہ بھی کوئی پیسل پیٹر دور وہاں پہ کانہ کی مویشی منڈی کے اندر جو ہے جلازت تھی اس دوران میں جہاں پہ بھی ہم نے پیسل پروٹیسٹ کی کال کی کسی بھی زلے میں اندر پنجاب کے مصول خواہ کے علاوہ جہاں پر بھی کی تو وہاں پہ فصائیت کے ذریعے ایک دل پہلے چھاپے مار کے ہمارے لوگوں کو ہماری لیڈرشپ کو ہمارے برکروں کو اٹھانا شروع کر دیا جاتا تھا اور جائے وقوعہ تو چھوڑ دے جہاں پہ کرنا ہے اس کے لئے پورے شہر کو بند کر دیا جاتا تھا پھر پنڈی میں ہم نے لیاقت باغ کیلئے جب کہا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے لیاقت باغ کے بجائے کانہ مویشی منڈی ایک مویشی منڈیوں کا ایک سلسل ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے جیسے ہم کوئی انسان نہیں جانور ہوں تو اس کے اوپر یہ بیک آورٹس نے بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے ہمیشہ پورا امن سیاست کی ہے ہمیں ہمیشہ امن کا درس دیا ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اب یہ تو بالکل ہی آئینی حق کی ہمیں نہیں مل رہا اور اس کے علاوہ آئینی کو آئین کو یہ توڑتے بھی ہیں آئین میں ترامیم بھی اپنی بردی کی کر رہے ہیں اس میں اب انہوں نے اپنے جو لوٹا کریسی ہے ہارس ٹریڈی ہے اس کو بھی لگلائز کر دیا ہے تو اس نے کہا کہ اب جہاں ملے نہ ملے تو ہم نے اپنا ایسے جائے ریکارڈ کرنا ہے ہم جب اس کے لئے ایسے جائے ریکارڈ کرنا ہے پھر بھی چوکا انہوں نے کہا ہم سب نے پختور خواہ کی عوام کو پختور خواہ کے اپنے ریڈرشپ کو ٹیم کو تنظیموں کو سب کو میں سلام پر شرطہ ہوں اس کے علاوہ اسلام آباد اور پرلی کے بھی لوگوں کو اور ہمیں پورے ڈیڑھ دن لگا ہمیں اور راستے میں آپ دیکھ رہے کہ ایک ایک کلومیٹر تک کٹینر ترالے پھر کھڑے بڑے بڑے اور ایک ایسی ایسی شیلنگ جو تاریخ میں کسی نہیں دیکھی ہوگی انہوں نے ہمارے اوپر ہر کسی پر اور ہر کسی پر کی بربریت کی پھر بھی ہم ڈھٹے رہے سارے لوگ ڈھٹے رہے مقابلہ کرتے رہے کرتے رہے پورا من طریقے سے ہم لوگ جب وہاں پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد ادھر پہلے بھی کوئی لوگ موجود تھے جو ان پر شیلنگ ہو رہی تھے تو ہمارے پہنچنے کے بعد چونکہ ہماری کوئی طریباً ڈھائی سو تیرسو گاڑی ایسی تھی کہ جو ہمارے ساتھ اس وقت پہنچ گئی باقی ہماری ساتھ آٹھ سو گاڑی پیچھے بھی آ رہی تھی تھوڑا گیپ تھا وہاں پر ہمارے جانے پہنچوں کی تعداد زیادہ تھی تو پولیس کو ریجر کو سو پیچھے تکیل کے ہم ٹھیک چھو تک پہنچ گئے لیکن لگتار ظاہری بات ہے ایک فستائیت کا ایک وہ مثال جو تاریخ میں نہیں ملتی ہمارے اوپر شروع تھی پورا من لوگوں پر اور اپنا آئینی حق کے مطابق پورا من ہے تجارج ہم نے ایک ریکارڈ کرانا تھا چونکہ میرے پاس ڈرون بھی ہوتا ہے اور ڈرون میں آگے اور پیچھے ہم پہلے بھی تھوڑا دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ روکاؤٹوں ختم کے نہیں پڑا پتہ کرنا ضروری ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے تو آگے جا کے پیچھے آرمی تھی اور اس کے پیچھے ہماری اس طرح بھی آرمی تھی دونوں طرح تو چونکہ فوج ہماری ہے عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری فوج سے لڑائی ہے نہیں فوج سے ہمارا کوئی لڑائی کا کوئی مقصد ہے اور نہیں ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا ہے اس بنیاد پہ جب حالات ایسے بن گئے کہ ٹکراؤ وہ صورت اختیار کر گیا آگے آ کر فرانٹ پہ رینجر اور پولیس اور عوام کا عاملے سامنے آگئے اور تین طرح سے ڈیریکٹ ہٹ کرنا شروع کر دی اور انہیں فائرنگ شروع کر دی تو اتجار ریکار ہو چکا تھا اس حساب سے چونکہ یہ جو لوگ ہمارے صاحبی تھے یہ ہمارے زیمداری ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے بھائی ہیں اور اس طرف کے لوگ بھی اس آرڈر کے اوپر جن کی آرڈر پہ یہ کر رہے ہیں زیادتی وہ کر رہے ہیں وہ اپنی ایک ڈیوٹی کر رہے تھے اور وہ بھی ہمارے بھائی ہیں تو کوئی ایسا جانی نمسان نہ ہماری سوچ ہے نہ ہمارے لیڈر کے اقامات ہیں اور آگے اس سے ہو یہ رہا تھا کہ ہماری جو ڈی چوک کا ہمارے تجاز کا ہم نے کرنا تھا اس میں عوام تشدد کی وجہ سے اتنی اشتہال میں تھی کہ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید وہ ریڈ زون جہاں پہ میں جانا بھی نہیں تھا وہاں بھی ایڈر ہو جائے کیونکہ یہ ہمارے ایک اٹھوٹا دیئے تھے تو میں نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ جو پیچھے لوگ آ رہے ہیں ان کے لئے بھی بندوں کو بتایا کہ ہم لوگ جاتے ہیں کے پی ہاؤس اتجاز ہمارا ریکارڈ ہو چکا ہے اور کے پی ہاؤس جا کے ہم آرام سے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد آگے کہ جو لائے مل ہے جو عبران خان کی طرف سے آئے گا یہاں پارڈی کی طرف سے آئے گا تو اس پہ ہم آگے پھر بات کریں گے جب ہم کے پی ہاؤس پہنچیں تو کے پی ہاؤس کے اندر رینجرز آئی جی پولیس اسلام آباد ان کو لیڈ کر رہا تھا پیس ٹریلز کے ہاتھ میں تھا اور انہیں ایسا دھوا بولا کے پی ہاؤس جو کہ ہماری ملکیت ہے اس صوبے کی ملکیت ہے تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں اور ہی بہت کچھ نہیں ہوا فارم فورٹی سیون کو آپ دیکھ رہے ہیں نویتی میں الیکشن نہ کرانا وہ آپ دیکھ رہے ہیں اب اس طرح کی ہارٹ ٹریلنگ کو لیڈ کرانا آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تسلسل میں ایک ایسا کام ہوا کہ گستے ہی اس نے سب سے پہلے ڈی ایس پی جو وہاں پر موجود تھا جو کہ بیسیکلی کیپی ہاؤس کا ڈی ایس پی سیکرورٹی کا انچارج ہے اس سے ابیوزیں لگنے پوچھا میرے بارے میں کہ وہ کہاں ہیں ابیوز کر کے اور اس نے جاگے سے کہا کہ جی ہاں پر کیسی لگنج کر رہے ہیں اس کے سر پر دو بٹ مارکے سر پاڑ دیا اور پولیس والوں کو مرنا شروع کر دیا کھلنا کھلا جو ورکر وہاں پہ تھے آسو گیس ہوائی فائری مارکوٹ ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ جس سے جیسے اللہ معاف کرے کوئی بہت بڑے درشتگردوں ہیں یہاں پر آج تک اس پولیس نے درشتگردوں کو اس طرح مقابلہ کے بھی نہیں کیا ہوگا اس طرح انہوں نے ہمارے پر حملہ کیا کہ ان کے مقابلے کی طرح کی حیثیت نہیں ہے کچھے کے ڈاگوں کے لئے وہاں فسائل نہیں ہوتے باتیں ہمارے پر کرتے ہیں اس کے بعد جناب سپیکر اس باہول میں مجھے بتایا گیا کہ یہ اریس جو آپ ہی کرنے آ رہے ہیں یہ گریس کے ساتھ نہیں ہے یہ گریس اریس نہیں ہے مجھے اریس سے کوئی خوف نہیں ہے اور میں نے دیکھا اور پرکھا کہ میرے اریس سے میرے صوبے کو بڑا نمسان ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت میں صوبے کا وزیراعلا ہوں تو یہ کیا پور رام ہے کہ وزیراعلا کوئی صحیح سے اس طرح بسگریس طریقے سے اریس کرنے کے لئے جو اندامات ہو رہے ہیں اس کے آگے کیا پلین ہے اللہ الحق ہے میں وہاں سے جب یہ کروائی کر رہے تھے اور میرے دروازے توڑ رہے تھے تو میں اب آپ کو کلیر جسی بتا رہا ہوں کہ وہ کنفیوز جو میرا ایک ماحول بنا کے کچھ پوزیشن کے لیڈرشپ کچھ منافقین کچھ پیڑ جنرلسٹ وہ جس طریقے پیش کر رہے ہیں تو میں اب آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں وہ فیکٹ جو کوئی بھی چیک کر سکتا ہے میرا مثال لام کا نام بھی دے رہا ہوں ہمارے لوگ غیر عطباند ہیں غیر عطباند لوگ بھی ہیں ہمارے صوبے میں کچھ بزل بھی ہیں اس نے مجھے پیچھے والے راستے سے نکال کے سامنے جو پکٹ بنی ہوئی ہیں ایک پکٹ کے اوپر جا کے مجھے میں اوپر پہن رہا پکٹ کے اندر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کلیر ہو اپنا ہائیڈ اور بتا رہا نہیں چاہیے لیکن میری وہ نظریہ کے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ ان کو کرفیوز کیا جا رہا ہے چار گھنٹے میں وہاں پہ رہا ہوں پورے چار گھنٹے یہ گھوم رہے تھے پراشیا لے رہے تھے بھاگ رہے تھے پورا انہیں کارڈن کیا ہوا تھا اس دوران میں میرے پاس وہ بردہ دوبارہ جب آیا تو اس پکٹ کے میرے ساتھ ایک میرا گارڈ سمین آم کا وہ بھی تھا اس میں میں نے اسے کہا کہ گاڑیوں کیا پوزیشر ہیں نکلنا ہے یہاں سے تو انہیں کہا سمان گاڑیاں سرکاری اور آپ کی ذاتی توڑی جا چکی ہیں سارا سمان لے گئے ہیں ساروں کے ٹائر پھاڑ دی ہیں کوئی گاڑی بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے اور سارے پولیس والے جو ہے ہمارے وہ سارے کے سارے انڈر کسٹریڈی ہیں اس وقت ان سب انہوں نے وہاں پہ ریس کر کے رغمال بنایا ہوا ہے انکلیوڈنگ بائی سی ایسو کیونکہ گیسیس بھی ہے آپ اس حالات میں میں نے ان سے کہا کہ ایک گاڑی برابر کرو اور اس گاڑی کو آپ کہیں بھیجو آگے مونال والی سائٹ پہ تو تقریباً اس ٹائم میں وہ گاڑی ارینج ٹائم ہے لگ بگ چار گھنٹے کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ گاڑی ارینج ہو گئی ہے اور گاڑی ارینج ہو گئی ہے اور گاڑی ارینج ہو کے اس کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ اس حول کے اوپر آپ کے لئے ویڈ کرے گی میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ نے مجھے پہنچا دیا اب تیز بارے شروع تھی پوری لائن میں ایسے رینجر کے سارے ڈالے اور ایسے ساری کی سارے پولیس کے ڈالے میں نے اس پکٹ سے جم کیا میں چلتا ہوا اگر بیٹ پہ گیا میں کوئی نظر نہیں آیا اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے وہاں سے میں موو ہو کے گیا آگے جا کے میں واق کرتا ہوا پہنچا پر اوپر ابھی صبح کی روشنی اس وقت تک پوری آئی نہیں تھی تو وہاں پر کیونکہ کوئی کامت درافت تھی نہیں تو میں ہر ایک دو جو گاڑیاں سوکیاں وغیرہ گزری تو جو بھی گاڑی گزری تھی میں اوپر سے پتھر مار رہا تھا کہ شاید کوئی بھی رکھ جائے تو میں آگے پڑھ جاؤں اب اس وقت میرے پر نہ موبائل ہیں نہ میری جیب میں ایک روپیہ ہے ایک اللہ کی ذات ہے ایک میں ہوں پھر ایک گاڑی آکے وہاں پہ جب میں نے پتھر مار ایک گاڑی روپ گئی جب میں اس گاڑی بس گیا تو وہ وہی گاڑی تھی صاحب ایک مرسائیکل بھی تھا اس گاڑی میں درائیور کر رہا تھا وہ میرا ڈرائیور افتخار میں میرا ڈرائیور ہے سی ایم آس کا وہ تھا اور آگے مرسائیکل پہ آریف خٹک جو میرا گاڑ تھا وہ تھا اور ایک تارک میرا گاڑ ہے وہ تھا وہ دو مرسائیکل پہ تھے جب میں گاڑی نے بیٹھا تو آریف خٹک مرسائیکل چلانا شروع ہو گیا اور تارک آئے گاڑی میں ساتھ دیا گیا اور ہم روانہ ہو گئے سرگاڑی کا جو نمبر ہے اے اے فور ٹو سکس ری سرگاڑی گاڑی تھی کے پی آس سام آباد کی ہم روانہ ہو گئے موٹر وے پہ ہم نے جا کر ایم ٹیک کے اوپر ہٹ کیا اس کی رسید بھی یہاں پہ موجود ہے ایم ٹیک کے ذریعے ہم موٹر وے پہ چڑھے موٹر وے سے آگے ہم جا کر پھر جا موٹر وے سے اترے تو اب یہ بڑے مزے کی بارے سارے سن لو کچھ چیزیں میں ایسپوس کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں میں وہاں سے ایک ذلے کے ڈی پیو کے گھر میں پہنچ گیا آپ سے تو میرے تھے نہیں جب میں اسے گھر پہنچ گیا تو اسے گھر کے ادب میں اندر چلا گیا وہ موجود نہیں تھا فون پر اسے بندے نے میری بات کرائی انہوں نے مارے ناشتر تیار کرنا شروع کر دیا میں نے اسے کہا کہ مجھے سیکیوریٹی دور میں نے سی ایم ہاؤس جانا ہے پیشا ہوا میں ایک صوبے کا چیزیں برشنب میں صوبے میں ہوں لیکن میں نے کہا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ایک بات کا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں یہ گرنٹی سارے نہیں سکتا کسی کو پتہ نہ چاہیے کیونکہ میں آپ کو جب سیکیوریٹی دوں گا سکار دوں گا تو یہ بات پتہ چل سکتی ہے تو میں یہ گرنٹی نہیں دیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہیں گرنٹی نہیں دیں گے سکتے تو لیو اٹ مجھے نہیں چاہیے میں خود نکل جاتا ہوں یہ میرے آٹر پہ ہوا اس میں قصورت کا نہیں ہے میں نے خود ہی کہا کے نہ دو کیونکہ وہ کہہ رہا تھا میں یہ گرنٹی دیں گے تھا اس کے بعد میں وہاں سے نکلا نکل کے ایک اس دوران میں گاڑی نے ایک پم سے تیرے ڈالوایا اس کی رسیدی موجود ہے کیمرے بہت لگے ہوئے ہیں یہ جتنی بھی راستے میں میں پتہ ہوں گا ذلی آپ کو ان پہ بہت سے شافز ہوں گی ان شافز پہ وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں بائی پاس تھا یا کہیں کہا تھا وہاں پہ میں جا رہا ہوں اس کے بعد میں نے کوئی بریک نہیں کی پھر میں سیدھا گیا اور میں وہاں سے بڑگرام پورغر شانگلہ پھر وہاں سے سوات سوات سے نیچے پھر آتا گیا آگے کے جو میرے رسیدیں ہیں وہ میں نے ایم ٹیک ہوتان لیا یہ ریکارڈ پر نہ آئے سب کے ایم ٹیک کے علاوہ رسیدیں موجود ہیں گاڑی کی جو رسیدوں پر آئے اور پھر مردان نوشیرہ چاہ سدہ اور میں پشار پر پہنچ گیا اب نظر کی بات سنیں جب رات کو مجھے یہ پتہ چلا تو صبح اٹھ کے میں نے سمجھا کہ میں اپنے ان نظریاتی دوستوں کو کلیریٹی کروں اور ان کی کنفیوزن دور کروں کیونکہ جو منافق انہوں کنفیوز کر رہے ہیں کہ کلیر ہونا ضروری ہے میری ذات کے لیے نہیں میری ذات بھی تنکیز ہو جائے خیر ہے لیکن عمران خان کی تحریک کے لیے ضروری ہے میں یہ فرض سمجھتا ہوں یہ میرا فرض ہے میں نے صبح اٹھ کے آج چونکہ پلان منایا کہ میں یہ کروں گا تو میں نے اس ڈی پی اوکال کیا یہ بہت سبردست بات ہے یہ آپ کو مدد دے گی یہ حالت ہے اس صبح کی اس وقت پاکستان میں فسائیت کی اس وقت پاکستان کے اندر فیرونیت کی میں نے اسے کہا چونکہ میں تو کسی رکا نہیں ہوں تو میرے پاس تو ایک ہی تمہارے گھر کا ہوناشتہ تمہارا وہ پی ایس او تمہارا وہ کک جسے بیسا پکچر بھی نکالی میں نے کہا پکچر بات میں اپلوڈ کرنا جب میں بندریاں پہ آ جاؤں وہ اور تم تو اسے کہا کہ سر میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں میری نوکلی چلی جائے گی میرا نام مت دینا سوچو صوبے کا وزیراعلا جس کا وہ پابند ہے اس کے وہ انڈر ہے اس صوبے کے وزیراعلا کے اوپر کہ وہ اس کے گھر بغیر بتائے گیا وہ اسے گھر گیا وہ ڈر رہا ہے کہ میری نوکلی چلی جائے گی میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں کسے ڈر رہا ہے وہ کون ہے حکم کون کر رہا ہے حکومت اور کون اس خوف تک لے گیا لوگوں کو تو آپ ادازہ لگانے پا کیوں ہی کیا حالت ہوگی باقی ماحول کیا ہے اس صوبے کے اندر یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس صوبے کی براکرسی یا اس صوبے کی پولیس یا سران کی جب یہ حالت ہے کہ اس صوبے کے وزیراعلا کا اپنے گھر پہ آنا ناقشدہ کرنا اپنے صوبے کے اندر وہ بتانے سے ڈر رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے کون تمہارا ساتھ کیا کرے گا فرمان خان کہتا ہے نا لا ادازہ لا پر یقین دیکھو یہ یقین ختم ہو رہا ہے لوگوں میں اس حد تک ہی فیرونیت ہے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے وقتوں کو اپنی اس پارٹی کے لوگوں کو وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں ڈٹ کے اپنے نظریہ کے ساتھ اپنی سوچ کے ساتھ اور ہمارے جو وقت گرفتار ہوئے ہیں میں ان کی سیملیوں کو پیغام دے رہا ہوں پہلا کام جو میں نے یہاں پہنچے کیا وہ یہ کیا کہ میں نے کہا اپنے وقتوں کی لسٹیں منگواؤں اہل ایفہ لوگوں کو رابطہ کیا اہل ایفہ لیاوانوں کو بھلایا صحابات پیڑی والا سے رابطہ کیا سب کی لسٹیں نکالو ڈٹیل نکالو ان کی زمانتیں شروع کر دو میں ان کی گھر والوں کو پیغام دے رہا ہوں یہ فرض سمجھ کر یہ آپ کے نہیں ہمارے پچے ہیں یہ آپ کے بھائی نہیں ہمارے بھائی ہیں ایک ایک و انشاءاللہ ہم بری کرائیں گے ان کے ساتھ جو بھی ظلم اس دوران میں ہوا ہوگا انشاءاللہ اس کا احسار دینا پڑے گا اپنا میں معاف کر سکتا ہوں کسی اور کا معاف نہیں کر سکتا اور میں یہ پیغام بھی دے رہا ہوں جناب سمیکر یہ پیغام دے رہا ہوں ان سب کو کہ تم اس آس سے ڈرو تم اقتدار کے لیے یا تم کرسی کے لیے یا پیسے کے لیے یا طاقت کے لیے جو ظلم کرتے پھر رہے ہو لوگوں گھروں میں جب تم گستے ہو یا پہلے گستے رہے ہو ابھی گستے رہے ہو ترا رہے ہو دھمکا رہے ہو مار رہے ہو ظلم کر رہے ہو بے پردی کر رہے ہو ان کے دل توڑ رہے ہو ان کی بدعائیں آپ کو اس جہان میں بھی ظلیل کریں گی اس جہان میں تو آپ کیا انجام ہوگا آپ خود اندازہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس جہان میں بھی دکھاؤں گا اور دکھایا ہوا ہے وہ انواز شریف تین دو وزرادہ منع ہوا ہے آج بزار میں گھوم نہیں سکتا یہ اللہ دکھا رہا ہے وہ ذرداری جو اتنا پیسہ کم آ چکا ہے آج اس کی نصر ختم ہو چکی ہے یہ اللہ دکھا رہا ہے خوش کے ناخن لے لیں گے آ سے ڈریں کسی کی آ کسی کی بدعا آپ کا وہ حال کر سکتی ہے کہ کرسیاں اور یہ جہان بھی آپ کا تباہ اور وہ چہانہ سوچیں آپ دکھا کیا ہوگا اگر آپ کا ایمان ہے صرف وہ لوگ جنہیں ایمان نہ ہو انسانیت کے لئے تو وہ بھی ستک نہیں جاتے اور ہمیں تو اسلام نے انسانیت کے بارے میں حکم دیا ہے پھر حقوق اللہ بات کے بارے میں یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقوق اللہ میں معاف کر دوں گا میرے بس میں ہے حقوق اللہ بات میں معاف نہیں کر ستا کیونکہ میرا بس ہی نہیں ہے جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا اتنی بڑی بات حقوق اللہ بات ان کے یہ ہیں جو یہ کر رہے ہیں آج انہوں نے اس بلک کو کہاں کھڑا کر دیا ہے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے جس حد تک ہو رہا ہے اس کی مثال تو تاریخ میں کہیں نہیں ملتی اور یہ سارے کے سارے اکسپوز ہوں گے وہ وقت دور نہیں ہے آج یا کل یا پرسوں یا ترسوں میں ہوں گا میں نہیں ہوں گا انسان ہے زنیا فانی ہے کوئی ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے کسی کو لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے آخر پر جوار دینا ہے ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم نے اپنی نصروں کا سوچنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اسلام نے رہنا ہے زنیا میں قائم و دائم انشاءاللہ اس لئے ہم نے پروٹیٹ کرنا ہے اپنی نصروں کو جو مسلمان ہماری نصر ہیں ان کو پروٹیٹ کرنا ہے ہم نے جناب سپیکر نہایت نصر کی بات ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو لوگ اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں نہ ان کو انسانیات کا خیال ہے نہ ان کسی کی عزت کا خیال ہے نہ ان کو ملک کا خیال ہے نہ وہ شریعت پہ چل رہے ہیں نہ وہ آئین پہ چل رہے ہیں کوئی ایک خاصیت کوئی مجھے بتا دے ان کی کہ جو انہوں نے ثابت کی ہو ہر طرح سے وہ ایک ایسے اندھیرے میں ایک ایسے پائنسٹ میں جا چکے ہیں کہ میرے خواہد میں کابل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کابل رہے ہیں ان کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی یہ اگر اپنی اصلاح نہیں کریں گے اس پہ نہیں سوچیں گے ان کے خاندان والے ان کے گھر والے ان کے جاننے والے ان سے میری اپیر ہے ان سے کہو کہ اصلاح کریں اپنی دلائل میں بیٹھو ان کو سمجھاؤ بتاؤ اور اگر نہیں مانتے ان کا بائیکارٹ کرو میں یہاں پہ ان فوجی بھائیوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں پچھے والا کافلہ جو آ رہا تھا اس میں آپ کا بیٹا بھی تھا میرا بھائی بھی تھا وہ ریٹائر فوجی بھی ہے ہمارے بہت سے ایپی اے ملیسٹ پچھے بھی آئے دوسرے کافلے میں کچھ میرے ساتھ تھے میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں فوجی بھائیوں کا کے لئے ہمارے لوگ گئے اب لوگوں بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا یہ فوج ہماری ہے کلپ آئے ہوئے آپ کے پاس انہوں نے پاس سوچ کے نارے مارے اور فوجیوں نے ان کو راستہ دیا میں دونوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن پھر آگے جا کے پھر وہی بے غیرت بزدل فستائیت والے یہ آئی جی یہ فیڈرل گورنمنٹ انہوں نے پھر کیا کیا ان کے خاص کہ بارشی اندر میں وہ گاڑیوں ہیں بیٹھے ہوئے تھے ان پہ توڑ پھوڑ کر گی حملے کر کے ان کو اتنا نخصان پہنچایا گرفتار بھی کیا مارا بھی ان نخصان نہیں پہنچایا تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ہوں گے فیرون بھی یہ سمجھتا تھا وہ سمجھتا تھا یہ بات کہ میں ہی طاقت پار ہوں پھر کیا ہوا اس کا حال بہت بڑی بڑی ایسی طاقتہ شخصیات یہ زنیا میں گزری ہیں ان کا کیا حال ہوا ہے عوام انسانیت جب عوام اڑتی ہے اور انسانیت کسی میں نہیں ہوتی تو جب ان کا کوئی انجام ہوتا ہے تو اس کی مثال کئی سو سالوں تک رہتی ہے اور آج یہ وہی لوگ میں جو یاد کرنا ہوں ان کی مثالیں قائم ہیں یہ وہی مثالیں بنیں گی میں یہاں پہ یہ بتانا جاتا ہوں آپ سب لوگوں کو آپ کے ذریعے باقی سب کو کہ میرے سارے پاکستانیوں جو بھی منافق ہے اس نظریے کے ساتھ اللہ اس کو غرق کرے اللہ اس کو غرق کرے آپ ان کے دھوکے میں مت آؤ ان کی باتوں میں مت آؤ یہ گھبرا گئے ہیں آپ سے ان کی ٹانگیں کام رہی ہیں آپ کا جذبہ دے کر آپ کا اتحاد دے کر آپ کی ٹیم دے کر آپ کا جنون دے کر اور جو بھی ہمیں منافق ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ نظریہ کے ساتھ عبران خان کے ساتھ میں برملا کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے نام کلمے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ اسے خاندان کو کر کرے اس سے بڑی بات نہیں ہے میں کسی سے بھی نہیں کہتا کہ مجھ سے وہ معذرت کرے کسی اگر خلط بات کی ہے تو کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں لیکن ان کے تحفظات جو میں نے بتائے جو میں نے بات کی اس جہان بھی میرا گرے بان اگر اس میں ایک بات بھی چھوٹی ہو اور اس جہان بھی میرا گرے بان آپ کے لئے حاضر ہیں آپ بگڑ سکتے ہیں لیکن آپ اس چیز کا حصہ نہ بنیں آپ کو بھیکانے والے چاہے وہ اندر والے ہیں چاہے وہ بار والے ہیں وہ منافق ہیں منافقوں سے بچو اتحاد کے ساتھ اپنے مقصد پہ اپنے لیڈر کی آزادی کے لئے آئین کی پازاری کے لئے آئین کے تحفظ کے لئے قانون کی بردستی کے لئے متحد ہو کے ایسے ہی ڈٹے رہو ایسے ہی ڈٹے رہو جتنا ڈٹھوگے جتنا لڑوگے جتنا مقابلہ کروگے دشمن پیچے ہٹے گا پورے پاکستان میں ہر بندہ مجھے ہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں 0.001 پر سے بھی یقینی تا کہ تم لوگ پہنچ جاؤ گے آپ کو بھی کہتے ہیں ہمیں سارے کسی کو یقین نہیں چھا کیونکہ جس لیول کی انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھی نحتے لوگوں کے لئے وہ impossible تھی لیکن اللہ کی ذات نے وہ سب پسیبر کیا ہمیں ایک کامیابی ہوئی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری کہ ہم اس دیگہ پہ جا کے پہنچیں ہمیں اپنے نجاہ رکار کر آیا اس پر جس کا جدہ نسان ہوا نسان بھی اللہ پورا کرے گا آگے اچھائی کا راستہ اور سب کچھ ہو بھی اللہ کے بھی نکھائے گا اور کامیابی بھی دے گا کامیابی تب دے گا جب نیت صاف ہوگی کامیابی تب دے گا جب مقصد کے لیے کام کریں گے کہ میں ابھی تب دے گا جو ذات کے لیے نہیں نظریہ کے لیے ہم محنت کریں گے ذاتی فائدہ کے لیے نہیں نظریات کے لیے اپنی جنگ جو ہماری طریق ہے اس کو جاری رکھے گے اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ قریب ہے اب وہ کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو ایک اور دھکا ہے ایک اور دھکا اور وہ دھکا بھی انشاءاللہ ہم ہی دیں گے ہم ہی دیں گے وہ دھکا ہم ہی دیں گے وہ دھکا اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اس کے بعد اگلا سٹیپر شہباز شریف کا پیٹروم ہے اگر عمران خان حکم دے دے تو اگلا سٹیپر کا پیٹروم ہے ہم نے ثابت کر دی ہے لیکن عمران خان نے نے کہا پور امن رہنا ہے آئین کے دائرے میں رہنا ہے اپنا آئینی حق پور امن طریقے سے لینا ہے ہم نے وہ بھی ثابت کیا ہے اور آگے بھی ہم ثابت کریں گے کہتے ہیں نچیڑ ملنگانو یہ تم جو یہ ویڑ کے ہمارے یہاں پر کہتے ہیں نا اٹک پار نہیں کرے گا اٹک بھی وڑ گیا پھر کہتے ہیں وہ کٹی پھاڑی پار نہیں کر گیا وہ بھی وڑ گیا پھر کہتے ہیں وہ کیا ہے قرآن ہے وہ پار نہیں کرے گا وہ بھی وڑ گیا پھر چھبی نمبر چونگی ہے پھر ترنول ہے پھر وہ مگلہ روڈ ہے پھر ایف ٹین ہے وہ سارے وڑتے 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 دی چوک میں آکے دی چوک بھی وڑ گیا تھا دی چوک بھی وڑ گیا تھا دی چوک بھی وڑ گیا تھا لیکن ہماری جو حد تھی جو بتائی گئی تھی جو حکم دیا گیا تھا وہ ریکارڈ کر کے ہم نے قرآن طریقے سے واپس آئے لے ہمارے ساتھ جو کیا گیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ کھڑا ہو کے فیڈرل گورنمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس آئیٹی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئیٹی گھوٹوانے کے لئے اب تمہارے میں دعویٰ پولے گی یہ میں پیغام فلور سے دے رہا ہوں یہ میرے صوبے کی ملکیہ پہ نسرا گزا اس نے میرے سرکاری گاڑیوں کو توڑا اس نے وزریعالہ کی سرکاری گاڑے کو توڑا یہ سبے کا وزریعالہ ہے اس وقت اس نے سبے بھی حملہ کیا ہے اگر یہ وفاق سبے بھی حملہ کرنے والے کو رکھتی ہے مطلب ہے کہ یہ حملہ وفاق نے کیا ہے ہمارے اوپر تیار رہے پھر آ رہے ہیں تیارو سارے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اپنے حق کے لئے تیارو اپنے حق کے لئے لڑو گے